موسیقی 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 سے کرنا کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے جو انہوں نے گجرات موڈل بولتے ہیں اور گجرات میں اور تمام دیش کے انگلہ گراجی مجورن کیا ہے کہ دنیتوں کو آدھیواسیوں کو پچھڑوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنا اور دنیتوں کو آدھیواسیوں کو مسلمانوں کو اپنے پرامنواتی ایجنڈا میں سامپردیک دندگوں میں استعمال کرنا بی مارمی کے کارکرتہ اس پورا جن کا گیم پلان تھا اس کو سمجھے اور اس میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے بولا کہ ہمارے دشمن مسلمان نہیں ہیں ہمارا دشمن یہاں کی برحمد وادی بیوستہ ہے ہمارا دشمن رسس ہے ہمارا دشمن یوگی عجیت تینات ہے اس لیے ان پر آج گصہ ہے آج وہ تمام ہٹکنڈے اس لیے اپنا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ شوشیتوں میں اکتا بنے وہ نہیں چاہتے کہ شوشیتوں میں شوشیتوں کو خلاف اکتا بنے اس لیے وہ ستھی سلشتوں کو اندر رکھنا جائے ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں جب سے یوگی سرکار آئی ہے ایک آتنگ کا محول اکتے پردیش کے اندر وہ نے کر کے رکھا ہے اور پچھلے تین سال میں اس موڈی کے سرکار نے کر کے رکھا ہے آپ انصاف کے عوال اٹھائیں گے تو آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا آپ انصاف کے عوال اٹھائیں بڑی چوڑائی لے کے اتنے پردیش میں ایک بات بول رہے ہیں بول رہے ہیں اتنے پردیش میں اب کوئی کرمنل ہوگا تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا یوگی آنڈتے نائر بہت چوڑائی لے کے بول رہے ہیں کہ کوئی بھی کرمنل ہوگا ہم اس کو اتنے پردیش میں رہ لے دیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یوگی آ سوت فرس fans سل رہے ہیں دنگا بھلکانے کا کیس مسلمانوں کے خلاف بھیڑ گھٹا کرنے کا کیس وہاں نفرت پھیرانے کا کیس اس کے باوجود وہاں چیز منسٹر بن جاتے ہیں اور بولتے ہیں کرمینلز کے کوئی جگہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں ان کا کرمینلز سے مطلب کیا ہے ان کے لیے عزت کی زندگی جینا اور عزت کی زندگی جینے کے لیے جدو جہت کرنا ایک کرمینل ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے سمانتہ کی بات کرنا ایک کرمینل ایکٹیویٹی ہے ایک کرمینل ایکٹیویٹی ہے اس چیز کو کرمینلیز کرنا چاہتے ہیں آج گورکشوکوں کے نام پہ یہ اکتہ پدیش کے اندر پوری چھوٹ ہے کہ آپ جائیے کسی کو ماریے کسی کو پیٹیے کچھ نہیں ہوگا آپ کے خلاف آپ کو پوری چھوٹ ہے کہ اگر دلیتوں پہ جائیے ان کے گھر جلائیے کچھ نہیں ہوگا آپ کے خلاف پسلے چھے مہینے میں مئی سے لیکے نومبر تک ان دلیت جن کے گھر جلائے گئے تھے آج تک ان کو انصاف نہیں ملا ہے لیکن جن لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی آج بھی وہ جیل کے سلاکوں کے پیچھے ہیں یوگی صاحب یہاں تو آپ کو ایک میمورانڈم دینا آئے تھے ایک چنہتی کے بطور لیجئے اگر آپ بات کو نہیں مانیں تو آپ کے گھر کے اندر گز کے آپ کے ویدان سوا کے اندر گز کے آپ کو نکال کے آپ کے شاشن کال کو ختم کریں گے اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے یوگی ترکار یوگی ترکار یہ لوگ آج جتنی آپ پولیس بندوبست کر کے رکھا ہے ایک گیاپن دینے آئے تھے اپنی بات رکھنے آئے تھے لیکن یہ ہم سے ڈڑتے ہیں یہ ساتھی چنج شیکر سے ڈڑتے ہیں سہارنپور کا ان دلیتوں سے ڈڑتے ہیں اور تمام انصاف پسند لوگوں سے وہ ڈڑتے ہیں آپ جتنا بھی آتنکت کر لیجئے آپ انصاف کے واجب کو نہیں دوا سکتے ہیں لوگی صاحب بولتا ہے کہ اکتہ پردیش کے اندر کوئی گائے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا گائے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن انسانوں کو مار سکتا ہے یہ اتنپدیش کی سچائی ہے اتنپدیش کے اندر دلیتوں کے گھر کو جلا سکتا ہے یہ اتنپدیش کی سچائی ہے آپ کرمینلز کی بات کر رہے تھے جن لوگوں نے اخلاف کو مارا تھا دو سال پہن 결مک آپ سب کو یاد ہوگا بولا کہ اس نے گائے کا ماس رکھا ہے دو سال کے اندر کسی کو سزا نہیں ملی ہے اخلاق کی فیملی پہ کیس چل رہا ہے اور جن لوگوں نے اخلاق کو مارا تھا ان لوگوں کو دیش بات بتایا جا رہا ہے وہ تمام لوگ بیل پہ چھوٹ گئے ہیں تمام لوگ بیل پہ کیا چھوٹ گئے ہیں ان کو سرکاری نوکری مل گئے ہیں یہ سرکار کے پورا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے آج اس دیش میں نوکریہ نہیں ہیں لیکن گورکشا کی نوکری ہے اور گورکشا کو سرکاری نوکری ہے یہ اس ہو گیا عزتینات کی سرکت چاہیے آپ کرمینلز کی بات کر رہے تھے گورکشا آپ کی ریگر میں کرمینلز ہی نہیں ہے یہ چیز ہم کو بار بار سمجھنا پڑے گا آج دھرم اور جاتی کے نام پہ جس طریقے سے اس کو باٹا جا رہا ہے بول رہے ہیں متع پدیش کے اندر کہ تاج محل اس دیش کا پرتیق نہیں ہے کیونکہ تاج محل مسلمانوں نے بنایا تھا ایک سانسٹ نے جا کے بولا تو ہو گیا عزتینات بولے کہ نہیں یا تاج محل تو ہمارے بھارت ماتا کے نوجوانوں نے اور بھارت ماتا کے سنز اینڈوٹرز نے بنایا تھا تو وہ تاج محل بھارت کا پرتیق ہے یا کہ مزدور کسانوں نے بنایا تھا یوگی صاحب آپ کو ایک بات بولنا چاہیں گے صرف تاج محل نہیں جو موڈی صاحب وکاس بولتے ہیں نا وہ بھی اس دیش کے کسانوں مزدوروں کے خون پسینے سے بنا ہے جتنے سارے کسان آج پارلیمنٹشی پہ گھٹا ہے ان کے خون پسینے سے بنا ہے اور آج ان کو بھاگیداری نہیں بنایا جب وہ بھاگیداری مانتے ہیں تو آپ دورکشا کے نام پر بہیچا کرتے ہیں جب آپ بھاگیداری مانتے ہیں تو آپ ان کو چندشگر کی طرح جیلوں کے پیچھے بند کر کر رکھتے ہیں آپ کی جیل کم پڑ جائے گی لیکن انصاف کے عواز اٹھانے والے لوگ اپنے ادھکار کے عواز اٹھانے والے لوگ کبھی آپ جیلوں کے پیچھے بند نہیں کر سکتے ہیں آپ کتنے زیادہ گنڈے لے کر آئیں گے آپ کتنی پولیس لگائیں گے آپ شوادہ ہے آج اتنے لوگ آئیں آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ آئیں گے اور آپ کے تابوت کی کیل میں آخر کیل ثابت ہوں گے ایک بات اور میں بولنا چاہوں گا ہنت میں یہ بولتے ہیں کہ اتنا پردیش کو رام راجے بنائیں گے اور یوگی حضرت تنات یہ بودی صاحب بولتے ہیں نیا بھارت بنائیں گے یوگی حضرت تنات بولتے ہیں رام راجے بنائیں گے اس رام راجے کی کیا سچائی ہے وہ پچھلے آٹھ مہینے میں یوپی کے اندر بہت سامنے آ چکی ہے وکاس کی بات کرتے ہیں یوگی صاحب بات کرتے ہیں رام مندر کی موڈی صاحب بات کرتے ہیں وکاس کی اس وکاس کی سچائی کیا ہے چناؤ سے پہلے بولے اور چناؤ کے بات بول رہے ہیں کہ رام مندر بنائیں گے رام مندر کے نام پہ دھرم کے نام پہ بڑوارہ کریں گے پچھلے تین سال میں امید شاہ کے بیٹے کے کمپنی ہے اس کا نام ہے مطلب مندر یہ بات کر رہے تھے مرام مندر کی پچھلے تین سال میں سارا پرشاد موڈی جی یوگی جی اور یہ عادترات جی جاکے تو اسی مندر پہ دالے ہیں امید شاہ کے بیٹے کے کمپنی کے اندر اور اس کا منافع پچاس ہزار سے لے کسی کروڑ تک پہنچ گیا ہے سولہ ہزار منافع ہوا ہے وہ اس دیش کو لوٹ رہے ہیں اور اس لوٹ پہ کوئی بات نہ کرے اس لئے اس دیش کو بات رہے ہیں آج ہم تمام لوگ سامنے چیلنج ہے وہ لوگ کتنی بھی گنڈا گردی کریں وہ لوگ کتنا بھی آتنکیت ہوں اگر ہم ان سے ڈرنا بند کر دیں گے تو وہ ان کو جھگائے گا اس سنکلپ کے ساتھ کہ بار بار جب تک ساتھی چندر شہ کر اور ساتھی اکل گوگا کوئی چھوٹ نہیں ملتی جب تک راسو کا جیسے قانونوں کو رد نہیں کیا جاتا جب تک جاتی کا خاتمہ نہیں ہوتا اور جب تک سنگ کو اس دیش سے اکھاڑ کے بھیک نہیں کیا جاتا ہم بار بار سڑکوں پہ آتے رہیں گے سڑکوں پہ خیتوں میں کھلیانوں میں سارنپور میں باہر جگہ آپ کی خلاف آواز کو ایک ایک بڑائیں گے اور آپ کو ہرائیں گے اس دیش سے نکالیں گے شکریہ انطلاب زندابات جیبی جیبی